بیسٹ کلیکشن ہب میں خوش آمدید خواب کی تبیر خواب میں چشم آنکھ دیکھنا حضرت عبن سیدی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں آنکھ کا دیکھنا ایک بینہ مرد کو دیکھنا ہے کہ جس سے راہے ہدایت پائے گا گربہ چشم بدعت ہے اور گلاپی آنکھ فرزند ہے اور اگر دیکھیں کہ خود نابینہ ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ راہے ہدایت سے گم ہو گا یا اس کا فرزند مرے گا اگر دیکھیں کہ اس کی ایک آنکھ ہندی ہو گئی ہے تو اس سے دلیل ہے کہ اس کا نصف دین ضائع ہو گیا یا اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے یا اس کے ایک ہاتھ یا ایک پاؤں یا نسم کے ایک حصے پر مصیبت آئے گی یا اس کے کام کا نصف خراب ہو گا حضرت کرمانی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ آنکھ میں سرما لگایا ہے تو دلیل ہے کہ دین کی اصلاح تلاش کرتا ہے اور اگر دیکھے کہ سرمے سے اس کا مقصد زینت اور عرائش ہے تو دلیل ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے با ایمانت اور دیندار ظاہر کرتا ہے تاکہ ان میں عزت پائے اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے سرما دیا ہے تاکہ آنکھ میں ڈالے تو دلیل ہے کہ وہ ظاہر اور بادن میں دو رویہ منافق ہے اور اگر دیکھے کہ اس کے جسم پر بہت زیانکے ہیں اور سب چیزوں کو کامل طور پر دیکھتا ہے تو یہ صلاح دین کی دلیل ہے اور شریعت کے فرائز اور سنتیں اچھی طرح سے بجا لاتا ہے اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس کی آنکھ نکال دیا تو دلیل ہے کہ جس جیسے اس کی آنکھ روشن تھی جیسے عورت فرزند مکان باغ اس کی نظر سے گائب ہو جائے گا ایسا کہ پھر نہ دیکھے گا حضرت جابیل مغربی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر لوہے کی آنکھ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا پردہ پھٹے گا اور اگر دیکھے کہ اس کی دونوں آنکھوں پر ورم ہے کہ آنکھ کھل نہیں سکتی تو دلیل ہے کہ مخالف فاطمی کی صحبت میں باتے گا اور اگر آنکھ کے نور میں صاف دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کو ارطاعت کرنے میں نقصان پہنچے گا اور اگر اپنی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی دیکھے تو دلیل ہے کہ دین شریعت سے بے بہرا ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس کے چہرے کے درمیان ایک آنکھ ہے تو دلیل ہے کہ دین کے بارے میں اپنی زبان سے نالائک باتیں کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کی آنکھیں روشن ہیں اور لوگ معلوم کرتے ہیں کہ اندھی ہیں یا اندھراتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے دین کا باطن ظاہر سے وہتر ہے اور اگر دیکھے کہ اس کی سیاہ چشم کی ہو گئی ہے تو یہ بدی اور حال کے پدلنے کی دلیل ہے فرمانے حقیقت آلہ ہے جس کا ترچمہ آپ کو بتاتے چلیں اور ہم گناہگاروں کو قیامت کے دین گربائے چشم کر کے اٹھائیں گے اور اگر دیکھے کہ اس کی دونوں آنکھیں سفید ہو کر پھر سیاہ ہو گئی تو دلیل ہے کہ بیمار ہو گا یا کسی سے جگڑا کرے گا اور اگر دیکھتا ہے کہ آنکھ سیاہ ہو گئی اور سفیدی نہیں رہی ہے تو دلیل ہے کہ متقبر ہو گا اور اگر دیکھے کہ اس کی ایک آنکھ پر آفت پہنچی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے بیٹوں کو کوئی آفت پہنچے گی اور اگر دیکھے کہ کسی نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی ایک آنکھ نکالی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے فرزند کو رہ سے لے جائے گا اور اگر دیکھیں کہ کسی نے اس کو آنکھ بندیا ہاتھ میں لی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے فرزند یا مال کو نقصان ہوگا یا گناہ کرے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کی آنکھ سے خون چاری ہے تو دلیل ہے کہ اس کو فرزند کی طرف سے گم ہوگا یا اس کے مال کا نقصان ہوگا حضرت اسماعیل عشق صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس کی آنکھ کان ہو گئی ہے اور کان آنکھ ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ لڑکی والی عورت کرے گا اور دونوں سے جمع کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کی آنکھ کف دست پر ہے تو دلیل ہے کہ مال پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کی آنکھ میں سفیدی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو گم و اندو پہنچے گا فرمان حق تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے گم کے مارے اس کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت دانیال اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری دائیں آنکھ بائیں آنکھ کو بوسے دے رہی ہے آپ نے تعوین میں فرمایا کہ اے مرد خدا سے ڈر اور توبہ کر اور آئندہ اپنے ہمسایہ کی عورت سے خیانت نہ کرنا تاکہ تو حق تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہے صاحب خواب نے عرض کیا میں نے توبہ کی ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں آنکھ کا دیکھنا ساتھ وجہ پر ہے اول روشنائی دوئم ہدایت دین تیسری وجہ ہے اسلام چوتھی فرزند پانچویں مال چھٹی علم ساتویں مال اور دین کی زیادتی ایسی بہت ساری ویڈیوز اور خواب کی تعویل جانے کے لئے بیسٹ کلیکشن ہب کو دیکھنا اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے